اسلام علیکم جی نوویل ہے پیرے کامل اگلی قسط کی طرف آتے ہیں گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پشت سے اتار پھینٹنا چاہے گا کس طرح اسے دور بھاگنا چاہے گا کس طرح اسے دوسرے کے کندے پر ڈال دینا چاہے گا یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے پاس موجود اور آنے والی ساری زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو وہ گناہ بیچنا چاہتا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بیچ سکتا کسی عجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا لاکھوں لوگوں کے اس حجوم میں دو سفید چادریں اڑے کون جانتا تھا سالار کون تھا اس کا آئی کیو لیول کیا تھا کسے پروا تھی اس کے پاس کون سی اور کہاں کے ڈگری تھی کسے ہوش تھا اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے کسے خبر تھی وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا کون رشک کرنے والا تھا وہ وہاں اس حجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا بھگدر میں روندہ جاتا اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کیسے دماغ کو کھو دیا تھا کس آئی کیو لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا گیا اسے دنیا میں اپنی اوقات اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا اگر کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تو وہ اب ختم ہو گیا تھا اگر کچھ شعبہ باقی تھا تو اب دور ہو گیا تھا فخر تکبر رشک انہ خود پسندی خود ستائشی وہ انہی علائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا ایم بی اے میں اس کی شاندار کامیابی کسی کے لیے بھی حیران کن نہیں تھی اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک کو پہلے سے ہی اس کا اندازہ تھا اس کے اور اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹ اور اسائیٹمنٹ میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ اس کے پروفیسر کو یہ ماننے میں کوئی آر نہیں تھا وہ مقابلے کی اس دوڑ میں دس گز آگے دوڑ رہا تھا ایم بی اے کے دوسرے سال میں اس نے اس فاصلے کو اور بڑھا دیا تھا اس نے انٹرنشپ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی اور اس کا ایم بی اے مکمل ہونے سے پہلے ہی اس ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس سات مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آفر موجود تھی تم اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو اس کے ریزرٹ کے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اپنے پاس بلا کر پوچھا تھا میں واپس امریکہ جا رہا ہوں میں یونائٹیڈ یونیشن کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس شروع کر دو میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ سکندر عثمان نے اس سے کہا پاپا میں بزنس نہیں کر سکتا بزنس والا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے میرا میں جوب کرنا چاہتا ہوں میں پاکستان میں رہنا بھی نہیں چاہتا سکندر عثمان حیران ہوئے تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا تم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے تم مستقل طور پر امریکہ میں سیٹل ہونا چاہتے ہو پہلے میں نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا لیکن اب میں وہی رہنا چاہتا ہوں کیوں وہ ان سے یہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے وہ مسلسل امامہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے وہاں ہر چیز اسے امامہ کی یاد دلاتی تھی اس کے پچتاوے اور احساس جرم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا میں یہاں ارجسٹ نہیں ہو سکتا سکندر عثمان کچھ دیر اسے دیکھتے رہے حالانکہ میرا خیال ہے تم ارجسٹ ہو سکتے ہو سالار جانتا تھا اس کا اشارہ کس طرف تھا مگر وہ خاموش رہا جوب کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے چند سال جوب کر لو لیکن اس کے بعد آ کر میرے بزنس کو دیکھو یہ سب کچھ میں تم لوگوں کے لیے اسٹیبلش کر رہا ہوں دوسروں کے لیے نہیں وہ کچھ دیر اسے سمجھاتے رہے سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ امریکہ آ گیا اس کے چند ہفتے کے بعد اس نے یونسیف میں جوب شروع کر دی وہ نیو ہیون سے نیو یورک چلا گیا یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا وہاں آنے کے چند ہفتے بعد اس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا وہ کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا وہ اسے وہاں بھی اسی طرح یاد آ رہی تھی اس کا احساس جرم وہاں بھی اس کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا وہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے تک کام کرنے لگا وہ ایک دن بھی تین چار گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا اور دن رات کے اس مصروفیت نے اسے بڑی حد تک نارمل کر دیا تھا اگر ایک طرف کام کر کے اس امبار نے اس کے ڈیپریشن میں کمی کی تھی تو دوسری طرف وہ اپنے ادارے کے نمائی ترین مرکز میں شمار ہونے لگا تھا یونیسیف کے مختلف پروجیکٹ کے سلسلے میں وہ ایشیا، افریقہ اور لاتینی امریکہ کے ممالک جانے لگا غربت اور بیماری کو وہ پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا کہ ریپورٹس اور اخباروں میں چھپنے والے حقائق میں اور ان حقائق میں اپنی تمام ہلناکی کے ساتھ کھلی آنکھ سے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے اور یہ فرق اسے اس جوب میں ہی سمجھ آیا تھا ہر روز بھوکے سونے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں تھی ہر رات پیٹ بھر کر ضرورت سے زیادہ کھا لینے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں تھی صرف تین وقت کا کھانا، سر پر چھت اور جسم پر لباس بھی کتنی بڑی نعمتیں تھی اسے تب سمجھ میں آیا تھا وہ یونیشیف کی ٹیم کے ساتھ چارٹر تیاروں میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا اس نے زندگی میں ایسے کون سے کارنامے انجام دیئے تھے اسے وہ پرسائش زندگی دی گئی تھی جو وہ گزار رہا تھا ان لوگوں سے کیا گناہ ہوئے تھے وہ زندگی کی تمام بنیادی ضروریات سے محروم صرف زندہ رہنے کی خواہش میں خوراک کے ان پیکٹس کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے وہ ساری ساری رات جاگ کر اپنے ادارے میں ممکنہ اسکیمیں اور پلین بناتا رہتا کہاں خوراک کی دسٹریبیوٹیشن کیسے ہو سکتی تھی کیا بہتری لائی جا سکتی تھی کہاں مزید امداد کی ضرورت ہے کن علاقوں میں کس طرح کی پروجیکٹ درکار تھے وہ بعض دفعہ 48 گھنٹے بغیر سوئے کام کرتا رہتا اس کے بنائے ہوئے پرپوزل اور ریپورٹس ٹیکنکی لحاظ سے اتنے مربوط ہوتے تھے کہ ان میں کوئی خامی دوننا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا تھا اور اس کی یہ خصوصیات اس کی ساکھ اور نام اور مستقم کرتی جا رہی تھی اگر مجھے اللہ نے دوسروں سے بہتر ذہن اور صلحیتیں دی ہیں تو مجھے ان صلحیتوں کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا چاہیے اسی طرح استعمال کرنا چاہیے کہ میں دوسروں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانی لاسکوں دوسروں کی زندگی کو بہتر کرسکوں وہ کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا تھا یونیسیف کے لیے کام کرنے کے دوران ہی اس نے ایم فل کرنے کا سوچا تھا اور پھر اس نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا ایوننگ کلاسز کو جوائن کرتے ہوئے اسے قطن کسی قسم کا کوئی شعبہ نہیں تھا وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر ضرورت سے زیادہ مصروف کر رہا تھا مگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستان نہیں تھا کام اس کا جنون بن چکا تھا یا پھر اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ کر ایک مشن فرکان سے سالار کی پہلی ملاقات امریکہ سے پاکستان آتے ہوئے فلائٹ کے دوران ہوئی وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا وہ امریکہ میں ڈاکٹرز کی کسی کانفرنس میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا جبکہ سالار سکندر اپنی بہن انیتا کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہا تھا اس لمبی فلائٹ کے دوران دونوں کے درمیان ابتدائی تعرف کے بعد گفتگو کا سلسلہ تھما نہیں فرکان عمر میں سالار سے کافی بڑا تھا وہ پینتیس سال کا تھا لندن اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد وہ واپس پاکستان آ گیا تھا اور وہاں ایک ہسپیٹل میں کام کر رہا تھا وہ شادی شدہ تھا اور اس کے دو بچے بھی تھے چند گھنٹے آپس میں گفتگو کرتے رہنے کے بعد فرکان وہ سونے کی تیاری کرنے لگے سالار نے معمول کے مطابق اپنے بریف کیس سے سلیپنگ پلز کی ایک گولی پانی کے ساتھ نکل لی فرکان نے اس کی اس تمام کاربائی کو خاموشی سے دیکھا جب اس نے بریف کیس بند کر کے دوبارہ رکھ دیا تو فرکان نے کہا اکثر لوگ فلائٹ کے دوران سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتے سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کہا میں سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتا فلائٹ میں ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا سونے میں مشکل پیش آتی ہے فرکان کو ایک دم کچھ تجسس ہوا مشکل سالار مسکر آیا میں سیرے سے سو نہیں سکتا میں سلیپنگ پلز لیتا ہوں اور تین چار گھنٹے سو لیتا ہوں آنسو مینیا فرکان نے پوچھا شاید میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا مگر شاید یہ وہی ہے سالار نے قدر لاپرواہی سے کہا تمہیں چیک اپ کروانا چاہیے تھا اس عمر میں انسو مینیا یہ کوئی بہت صحت مند علامت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ تم کام کے پیچھے جنونی ہو چکے ہو اور اسی وجہ سے تم نے اپنے سونے کی نارمل روٹین کو خراب کر لیا فرکان اب کسی ڈاکٹر کی طرح بول رہا تھا سالار مسکراتے وے سنتا رہا وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اگر رات دن مسلسل کام نہ کرے تو وہ اس احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تھا جسے وہ محسوس کرتا ہے وہ اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز کے بغیر سونے کی کوشش کرے تو وہ امامہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اس حد تک اسے اپنا سردرد سے پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا کتنے گھنٹے کام کرتے ہو ایک دن میں فرکان اب پوچھ رہا تھا اٹھارہ گھنٹے بعض دفعہ بیس مائی گوڈنس اور کب سے؟ دو تین سال سے اور تب ہی سے نیند کا مسئلہ ہوگا تمہیں میرے ٹھیک اندازہ لگایا تم نے خود اپنی روٹین خراب کر لی ہے فرکان نے اس سے کہا تھا برنا اتنے گھنٹے کام کرنے والے آدمی کو تو ذہنی تھکانی ایک لمبی اور پرسکون نیند سلا دیتی ہے یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا سالار نے مدھم لہچے میں کہا تھا یہی تو تمہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا سالار اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ وجہ جانتا ہے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرکان نے اس سے کہا میں اگر تمہیں کچھ آیتیں بتاؤں رات کو سونے سے پہلے تم پرسکوگے کیوں نہیں پرسکوں گا سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا نہیں اصل میں تمہارے اور میرے جیسے لوگ جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں خاص طور پر تعلیم مغرب میں حاصل کرتے ہیں وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے یا انہیں پریکٹیکل نہیں سمجھتے فرکان نے وضاحت کی فرکان میں حافظ قرآن ہوں سالار نے اسی طرح لیٹے وے پرسکون آواز میں کہا فرکان کو جیسے کرنٹ لگا میں روز رات کو سونے سے پہلے ایک سپارہ پڑھ کر سوتا ہوں میرے ساتھ یقین یا اعتماد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سالار نے بات جاری رکھی میں بھی حافظ قرآن ہوں فرکان نے بتایا سالار نے گردن موڑ کر مسکراتے ہو اس سے دیکھا یہ یقیناً ایک خوشگوار اقتفاق تھا اگرچہ فرکان نے داڑی رکھی ہوئی تھی مگر سالار کو پھر بھی اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے پھر تو تمہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے والے انسان کو نیند نہ آئے یہ مجھے عجیب لگتا ہے سالار نے فرکان کو بڑھ بڑھاتے سنا وہ اب اپنے حواظ کو ہلکا ہلکا مفلوچ پا رہا تھا نیند اس پر غلبہ پا رہی تھی اس نے آنکھیں بند کر لی تمہیں کوئی پریشانی ہے اس نے فرکان کی آواز سنی وہ نیند کی گولیوں کے زیر اثر نہ ہوتا تو مسکرا کر انکار کر دیتا مگر وہ جس حالت میں تھا تو اس میں وہ انکار نہیں کر سکا ہاں مجھے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں مجھے سکون نہیں ہے مجھے لگتا ہے میں مسلسل کسی سہرہ میں سفر کر رہا ہوں پچتاوے اور احساس جرم مجھے چھوڑنے ہی نہیں دیتے مجھے کسی پیرے کامل کی تلاش ہے جو مجھے اس تکلیف سے نکال دے جو مجھے میری زندگی کا راستہ دکھا دے فرکان دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا سالار کی آنکھیں بند تھی مگر وہ اس کی آنکھوں کی کونوں سے نکلتی نمی کو دیکھ رہا تھا اس کی آواز میں بے رپت سی رپتی اور لڑکڑ ہٹ تھی وہ اس وقت لا شاوری طور پر سلیپنگ پلز کے زیرے اثر بول رہا تھا وہ اب خاموش ہو چکا تھا فرکان نے مزید کوئی سوال نہیں کیا بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتا رہی تھی کہ وہ نیند میں جا چکا ہے جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی تھی وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کر رہے تھے فرکان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کی آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے خود سالار کو بھی اندازہ نہیں تھا اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبر اور اڈریس کا تبادلہ کیا پھر سالار نے اسے انیتہ کی شادی پر انوائٹ کیا فرکان نے آنے کا وعدہ کیا مگر سالار کو اس کا یقین نہیں تھا ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی پھر سالار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی جبکہ فرکان کو لاہور کی ائرپورٹ پر فرکان نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے الودائی مسافہ کیا انیتہ کی شادی تین دن بعد تھی اور سالار کے پاس ان تین دنوں کے لیے بہت سے کام تھے کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے اپنے مسئلے وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرکان نے اسے فون کیا دس پندرہ منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی فون بند کرنے سے پہلے سالار نے ایک بار پھر اسے انیتہ کی شادی کے بارے میں یاد دلایا یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ویسے بھی اس ویکینڈ پر اسلام آباد میں ہی ہوں گا فرکان نے جوابن کہا وہاں مجھے اپنے گاؤں میں اپنا سکول دیکھنے بھی جانا ہے اس کی بلیڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہو رہی ہے اس سلسلے میں تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا سالار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا گاؤں اسکول کیا مطلب ایک اسکول چلا رہا ہوں میں وہاں اپنے گاؤں میں فرکان نے اسلام آباد کے نواحی علاقے میں سے ایک کا نام لیا بلکہ کئی سالوں سے کس لیے کس لیے فرکان کو اس کے سوال نے حیران کیا لوگوں کی مدد کے لیے اور کس لیے چیرٹی ورک ہے نہیں چیرٹی ورک نہیں ہے یہ میرا فرض ہے یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے فرکان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا فرکان انیتہ کی شادی میں واقع آ گیا تھا وہ خاصی دیر وہاں رکا مگر سالار کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ حیران تھا تمہاری فیملی تو خاصی مغرب زدہ ہے سالار کو ایک دم اس کی علچن اور حیرانی کی وجہ سمجھ میں آ گئی میرے خیال تھا کہ تمہاری فیملی کچھ کنزیٹیف سی ہوگی کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ تم حافظ قرآن ہو اور تمہارا لائف سٹائل مجھے کچھ سادہ سالہ تھا مگر یہاں آ کر مجھے حیرانی ہوئی تم اور تمہاری فیملی میں بہت فرق ہے آئی ٹھنک یو آر تا آڈ آن آوٹ وہ اپنی آخری جملے پر خود ہی مسکر آیا وہ دونوں اب فرقان کی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے میں نے صرف دو سال پہلے ہی قرآن پاک حفظ کیا ہے اور دو تین سال سے ہی آوٹ آڈ ون میں ہوں پہلے ہی میں اپنی فیملی میں زیادہ مغرب زدہ تھا اس نے فرقان کو بتایا دو سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا امریکہ میں اپنی اسٹیڈیز کے دوران مجھے یقین نہیں آ رہا ہے فرقان نے بے یقینی سے سر ہیلایا کتنے عرصے میں کیا؟ تقریباً آٹھ ماہ میں فرقان کچھ دیر تک کچھ نہیں کہہ سکا وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر اس نے ایک گہرہ سانس لے کر ستائشی نظروں سے اسے دیکھا تم پر اللہ کا کوئی خاص ہی کرم ہے ورنہ جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو یہ آسان کام نہیں ہے میں فلائٹ میں بھی تمہارے کارناموں سے کافی متاثر ہوا تھا کیونکہ جس عمر میں یونسیکوں میں جس سیٹ پر تم کام کر رہے ہو ہر کوئی نہیں کر سکتا اس نے ایک بار پھر بڑی گرم جوشی کے ساتھ سالار سے ہاتھ ملایا چند لمحوں کے لیے سالار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا اللہ کا خاص کرم اگر میں اسے یہ بتا دوں کہ میں ساری زندگی کیا کرتا رہا ہوں تو یہ سالار نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے سوچا تم پرسو کسی سکول کی بات کر رہے تھے سالار نے دانستہ طور پر موضوع بدلا تم اسلام آباد میں نہیں رہتے ہیں نہیں میں اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں مگر میرا ایک گاؤں ہے ابائی گاؤں وہاں ہماری کچھ زمین ہے ایک گھر بھی ہے فرقان اسے تفصیل سے بتانے لگا کئی سال پہلے میرے والدین اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے میرے والد نے فیڈرل سویس سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں اپنی زمینوں پر ایک سکول بنا لیا اس گاؤں میں کوئی سکول نہیں تھا انہوں نے پرائمری سکول بنوایا تھا ساتھ آٹھ سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں اب وہ سکینڈری سکول بن چکا ہے چار سال پہلے میں نے وہاں ایک ڈسپینسری بھی بنوای تھی تم اس ڈسپینسری کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے بہت جدید سامان ہے اس میں میری ایک دوست نے ایک ایمبولنس بھی گفٹ کی ہے اور اب صرف میرے گاؤں کے ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے سارے گاؤں کے لوگ بھی سکول اور ڈسپینسری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سالار اس کی باتیں دوجہ سے سن رہا تھا مگر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو تم ایک سرجن ہو تم یہ سب کیسے کر لیتے ہو اس کے لئے بہت پیسے کی ضرورت ہے کیوں کر رہا ہوں یہ تو میں اپنے آپ سے بھی نہیں پوچھتا میرے گاؤں میں اتنی غربت تھی کہ یہ سوال پوچھنے کی مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی ہم لوگ بچپن میں کبھی کبھار اپنے گاؤں جایا کرتے تھے یہ ہمارے لئے تفریح تھی ہماری حویلی کے علاوہ گاؤں کا کوئی مکان پکا نہیں تھا اور سڑک کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا ہم سب کو یوں لگتا تھا جیسے ہم جنگل میں آ گئے ہیں اب اگر ہم جانور ہوتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا شہر کی طرح ہم جنگل میں دن لناتے پھٹے یہی سوچ کر کہ ہم سب سے معروب ہیں اور کوئی بھی ہمارے جیسا نہیں نہ کوئی ہماری طرح رہتا ہے نہ ہمارے جیسا کھاتا ہے نہ ہمارے جیسا پہنتا ہے مگر انسان ہو کر یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے ارد گرد کے انسان جانوروں جیسے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ہو سکتا ہے کچھ انسانوں کو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہو کہ انہیں ہر نعمت میں اثر ہے اور باقی سب درست رہے ہیں مگر ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہوتا اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا کیا جائے میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں تھی کہ میں اسے ہلاتا اور سب کچھ بدل دیتا نہ ہی بیشمار وسائل تمہیں میں نے بتایا نا کہ ہمارے والد سیول سرونٹ تھے اماندار قسم کے سیول سرونٹ میں اور میرا بھائی دونوں شروع سے ہی سکولرشپ پر پڑھتے رہے ہیں اسی لیے ہم پر ہمارے والدین کو زیادہ خرص نہیں کرنا پڑا خود وہ بھی کوئی فضول خرص نہیں کرتے تھے اسی لیے تھوڑی بہت بچت ہوتی رہی تھی ریٹائرمنٹ کے بعد میرے والد نے سوچا کہ لاہور یا اسلام آباد کے کسی گھر میں اخبار پڑھ کر واک کر کے یا ٹی وی دیکھ کر زندگی گزارنے کے بجائے انہیں اپنے گاؤں جانا چاہیے وہاں کچھ بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے مشکلات کا تو تم اندازہ نہیں کر سکتے گاؤں میں نہ بجلی تھی نہ ساف پانی کچھ بھی نہیں تھا بابا نے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ کر یہ ساری چیزیں منظور کروائی جب وہاں پرائمری سکول بن گیا ایک سڑک بھی آگئی بجلی اور پانی جیسی سہولتیں بھی آگئی تو گورمنٹ کو اچانک وہاں ایک سکول بنانے کا خیال آگیا میرے والدین کی خوشی تھی کہ گورمنٹ ان کے سکول کو اپنی زیرین نگرانی لے لیں اس میں اپنے ٹیچرز بھی بجوائے اور کچھ حرصے کے بعد اس سکول کو اپگریٹ کرتے ہیں مگر محکمہ تعلیم کے ساتھ چند رابطوں میں ہی بابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہونے کی صورت میں ان کی ساری زندگی کی محنت پر پانی پھر جائے گا بابا وہاں بچوں کو سب کچھ دیتے تھے کتابیں کوپیاں یونی فارم اور ایسی کچھ ضروری چیزیں انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے فنڈز رکھے ہوئے تھے مگر تم اندازہ کر سکتے ہو کہ گورمنٹ کے پاس چلے جانے کے بعد اس سکول کا کیا حشر ہوتا سب سے پہلے وہ فنڈز جاتے پھر باقی سب کچھ اس لیے بابا خود ہی اس سکول کو چلاتے رہے محکمہ تعلیم نے وہاں سکول پھر بھی کھولا مگر وہاں ایک بچہ بھی نہیں گیا پھر ہار مان کر انہوں نے وہ سکول بند کر دیا اور ہمارے سکول کو اپگریٹ کر دیا بابا کے کچھ دوستوں نے اس چلسلے میں ان کی مدد کی اسی طرح اس کی اپگریڈنگ ہوتی گئی میں ان دنوں لندن میں پڑتا تھا اور میں روپے بچا بچا کر بھیجا کرتا تھا ابھی بھی ہم اس کو ترقی دے رہے ہیں آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اپنے بچوں کو ہمارے پاس بجھواتے ہیں میں جب پاکستان واپس آیا تو میں نے وہاں ایک بازابتہ قسم کی جسپنسری قائم کی گاؤں کی آبادی بھی اب بہت بڑھ گئی ہے لیکن گاؤں میں غربت ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے تعلیم سے اتنا ضرور ہوا ہے کہ گاؤں کے کچھ بچے باہر شہر میں آگے پڑھنے کے لیے جانے لگے ہیں کچھ مختلف ہنر سیکھ رہے ہیں وہ جو غربت کا ایک چکر تھا وہ ختم ہو رہا ہے ان کی یہ نسلیں نہیں تو اگلی نسلیں شاید تمہارے اور میرے جیسی تعلیم اداروں سے اعلیٰ ڈگریز لے کر نکلیں کون کہہ سکتا ہے کہ وہ مسکراتے ہوئے بولا میں ہر ماہ ایک ویکینڈ پر گاؤں جاتا ہوں وہاں دو کمپاؤنڈ سے مگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے ایک ویکینڈ پر میں وہاں جاتا ہوں باقی تین ویکینڈ پر بھی ہم کسی نہ کسی کو وہاں بجوا دیتے ہیں پھر میں وہاں ہر تین ماہ بعد ایک میڈیکل کیمپ لگواتا ہوں اور اس سب کے لیے روپیہ کہاں سے آتا ہے شروع میں تو یہ باپا کا روپیہ تھا اب ان کی زمین پر اسکول بنا ہے ان کی گریجویٹی سے ان کی تعمیر ہوئی ہے میری امی نے بھی اپنے پاس موجودہ رقم سے ان کی مدد کی تھی پھر باپا کو کچھ دوست بیمالی انداد کرنے لگے اس کے بعد میں اور مہران بھی اس میں شامل ہو گئے پھر میرے کچھ دوست بھی میں اپنی انکم کا ایک خاص حصہ ہر ماں گاؤں بجوا دیتا ہوں اس سے ڈسپینسری بڑے آرام سے چلتی رہتی ہے جو ڈاکٹرز وہاں مہینے کے تین ویکینڈ پر جاتے ہیں وہ کچھ چارج نہیں کرتے ان کے لیے یہ سوشل ورک ہے میڈیکل کیمپی اسی طرح کی لگ جاتے ہیں اسکول کے پاس اب اتنے فکس ڈپوزٹ ہو چکے ہیں کہ ان سے آنے والی رقم ٹیچرز کی تنخواہ اور دوسرے اخراجات کے لیے کافی ہوتی ہے ہم چند سالوں میں وہاں ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تم کب چاہ رہے ہو وہاں میں تو صبح نکل رہا ہوں میں اگر تمہارے ساتھ جانا چاہوں سالار نے کہا موسٹ ویلکم مگر کل تو ولیمہ ہوگا تم یہاں مصروف ہوں گے فرکان نے اسے یاد دلایا ولیمہ تو رات کو ہے سارا دن تو میں فارغ ہوں گا کیا رات تک پہنچنا مشکل ہوگا نہیں بلکل بھی نہیں تم بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہو صرف صبح کچھ جلدی نکلنا پڑے گا اگر تم واقعی وہاں چند گھنٹے گزارنا چاہتے ہو ورنہ پھر تم واپس آ کر خاصے تھک جاؤگے فرکان نے اس سے کہا میں نہیں تھکوں گا میں یونیسیف کی ٹیمز کے ساتھ کیسے کیسے علاقے میں سفر کرتا رہا ہوں تو میں اس کا اندازہ نہیں ہو سکا میں فجر کے بعد تیار رہوں گا تم مجھے وقت بتا دو ساڑھے پانچ بجے تم گھر سے نکلتے ہوئے مجھے ایک بار موبائل پر کال کر لینا اور دو تین بار ہورن دینا یہاں آ کر میں نکل آوں گا اس نے فرکان سے کہا اور پھر خدا حفظ کہتا ہوا اندر مڑ گیا اگلی صبح فرکان ٹھیک ساڑھے پانچ بجے اس کے گیٹ پر ہورن دے رہا تھا اور سالات پہلی ہی ہورن پر باہر تھا تم واپس پاکستان کیوں آ گئے تم انگلینڈ میں بہت آگے جا سکتے تھے گاڑی شہر سے بہار والی سڑک پر بھاگ رہی تھی انہیں سفر کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب سالار نے اچانک اس سے پوچھا انگلینڈ کو میری ضرورت نہیں تھی پاکستان کو تھی اس لیے میں پاکستان آ گیا فرکان نے بڑے نورمل انداز میں کہا وہاں ایک ڈاکٹر فرکان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں ایک ڈاکٹر فرکان کے نہ ہونے سے بہت فرق بڑھ جاتا ہے یہاں میری خدمات کی ضرورت ہے اس نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا مگر وہاں اتنے سالوں میں تم بہت آگے جا سکتے تھے پھر پروفیشنلی بھی تم بہت کچھ سکھتے فنانشلی تم اس پروجیکٹ کے لیے زیادہ روپیہ حاصل کر سکتے تھے جو تم نے شروع کیا ہوا ہے آفٹر آل پاکستان میں تم نے اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے سالار نے کہا اگر کامیابی سے تمہاری مراد پاؤنس کی تعداد اور سہولتوں سے ہے تو ہاں مہا جگوں کا کوئی مقابلہ نہیں دونوں جگوں کا کوئی مقابلہ نہیں لیکن اگر تمہارا اشارہ علاج کی طرف ہے تو میں یہاں زیادہ لوگوں کو زندگی بانٹ رہا ہوں جو اتنان ڈاکٹر اپنی سہتیاب ہونے والے مریض کو دیکھ کر حاصل کرتا ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے انگلینڈ انکلوجسٹ سے بھرا پڑا ہے پاکستان میں ان کی تعداد انگلیوں پر گینی جا سکتی ہے میں وہاں رہ کر پیسو کا ڈھیر بھی یہاں بھیجواتا رہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا جہاں ایک فرد کی کمی ہوتی ہے وہاں اس فرد سے ہی وہ کمی پوری ہوتی ہے روپیہ یا دوسری کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتا میں بہت کانہ ہوں سالار میری پوری زندگی ان فیملی بہت کانہ ہے اگر میں نے کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ سب سے پہلے میرے اپنے لوگوں کے کام آنے چاہیے میں اپنے لوگوں کو مرتا چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی زندگی نہیں بچا سکتا پاکستان میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے سب کچھ خراب ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے سہولتوں سے خالی ہسپیٹلز اور حد سے زیادہ برا اور کرپٹ ہیلتھ سسٹم جس برائی اور خامی کا سوچو وہ یہاں ہے مگر میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا اگر میرے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ شفا میرے اپنے لوگوں کے حصے میں آنے چاہیے سالار بہت دیر تک کچھ نہیں بول سکا گاڑی میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی تم نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا کہ میں پاکستان کیوں آ گیا کیا اب میں تم سے یہ سوال پوچھوں کہ تم پاکستان کیوں نہیں آ جاتے فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مسکراتے ہوئے کہا میں یہاں نہیں رہ سکتا سالار نے بے خیار کہا تم پیسوں اور سہولتوں کی وجہ سے ہی کہہ رہے ہو نہیں پیسہ یا سہولتیں میرا مسئلہ نہیں ہے نہ اب نہ پہلے کبھی تم میرا فیملی بیک نام جان چکے ہو پھر کچھ بھی نہیں بس میں یہاں نہیں آ سکتا اس نے کتائی لہچے میں کہا یہاں تمہاری ضرورت ہے کس کو؟ اس ملک کو سالار بے اختیار مسکرائیا میں تمہاری طرح بلوطنی نہیں رکھتا میرے بغیر بھی سب کچھ ٹھیک ہے یہاں ایک ڈاکٹر کی اور باہی دے سکتا زندگی اور موت نہیں دے سکتا تم جو سرویسز وہاں دے رہے ہو وہ یہاں کے اداروں کو دے سکتے ہو جو کچھ اپنے لیکچر میں وہاں کی یونیورسٹریز میں سکھا رہے ہو یہاں کی یونیورسٹریز میں سکھا سکتے ہو اس کا دل چاہا کہ وہ فرقان سے کہے وہ یہاں آ کر کچھ بھی سکھانے کے قابل نہیں رہ سکے گا مگر وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا تم نے افریقہ کی غربت بھوک اور بیماری دیکھی ہے تم یہاں کی بھوک غربت اور بیماری دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے یہاں صورتحال ان ملکوں کی طرح خراب نہیں ہے فرقان یہاں اتنی پسماندگی بھی نہیں ہے اسلام آباد کے جس سیکٹر میں تم پلے بڑے ہو وہاں رہ کر اردگرد کی زندگی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے تم اسلام آباد کے قریبی گاؤں میں چلے جاؤ تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا یہ ملک کتنا خوشحال ہے فرقان میں اس پروجیکٹ میں کچھ کنٹیبیوشن کرنا چاہتا ہوں سالار نے یک دم بات کا موضوع بدلنا چاہا سالار میرے اس پروجیکٹ کو فی الحال کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے تم اگر ایسا کام کرنا چاہتے ہو تو تم خود کسی گاؤں میں اسی طرح کا کام شروع کرو تمہارے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہوگی میرے پاس اس وقت نہیں ہے میں امریکہ میں بیٹھ کر یہ سب نہیں چلا سکتا تم اگر یہ چاہتے ہو کہ کسی دوسرے گاؤں میں بھی کوئی اسکول قائم کیا جائے تو میں اسے سپورٹ کرنے کو تیار ہوں میرے لئے ذاتی طور پر وقت دینا مشکل ہے فرقان اس بار خاموش رہا شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا سالار اب اس کے اس اسرار پر کچھ جنجلا رہا تھا بات کا موضوع ایک بار پھر فرقان کے گاؤں کی طرف مر گیا وہ دن سالار کی زندگی کے یادگار ترین دنوں میں سے ایک تھا وہ اس اسکول کو دیکھ کر واقعی بڑا متاثر ہوا تھا مگر اس سے زیادہ متاثر وہ اس ڈسمنسری کو دیکھ کر ہوا تھا جہاں وہ گیا اسے ایک چھوٹا ہسپیٹل کہنا زیادہ بہتر تھا ڈاکٹر کے نہ ہونے کے باوجود وہ بڑے منظم طریقے سے چلایا جا رہا تھا اس دن فرقان کی آمد توقع تھی اور اس کے انتظار میں مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی فرقان آتے ہی مصروف ہو گیا ہسپیٹل کا اہاتہ مریضوں سے بھرا ہوا تھا وہاں ہر عمر ہر طرح کے مریضے نوزائدہ بچے عورتیں بڑے جوان سالار آہاتے میں لا شاوری طور پر شہل قدمی کرتا رہا وہاں موجود چند لوگوں نے اسے بھی ڈاکٹر سمجھا اور اس کے قریب چلے آئے سالار ان سے بات چیت کرنے لگا زندگی میں وہ پہلی بار کینسر کے ایک اسپیشلسٹ کو ایک فیزیشن کے طور پر چیک اپ کرتے ہوئے نسخے لکتے دیکھ رہا تھا اس نے اطراف کیا اس نے زندگی میں فرقان سے اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں دیکھا تھا وہ بے حد پروفیشنل اور بے حد نرم مزاج تھا اس تمام عمل میں اس کے چہرے کی مسکرہات ایک لمحہ کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی سالار کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے ہونٹوں پر مسکرہات کو کسی چیز کے ساتھ چپکایا ہوا تھا کچھ وقت گزارنے کے بعد اس نے سالار کو ایک آدمی کے ساتھ سکول بھیجوا دیا تھا وہاں اس کے والدین سے ملا وہ اس کی آمد سے پہلی ہی بخبر تھی یقیناً فرقان نے ان کو فون پر بتا دیا تھا ان کے ساتھ سکول میں پھرتا رہا سکول کی امارت اور اس کی توقعات سے برقص بہت وسیع اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی اسے وہاں موجود بچوں کی تعداد دیکھ کر بھی حیرت ہو رہی تھی وہاں کچھ گھنٹے رکنے کے بعد وہ ان دونوں کے ساتھ ان کی حویلی میں آ گیا حویلی کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتی ہی بے اختیار اس کا دل خوش ہوا تھا اسے اس گاؤں میں اس کی سمکی شاندار لون کی توقع نہیں تھی وہاں پودوں کی بھرمار تھی مگر بے ترتی بھی نہیں تھی بہت شاندار لون ہے بہت آرٹسٹ وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا یہ شکیل صاحب کا شوق ہے فرکان کی امی نے بتایا میرا اور نوشین کا فرکان کے والد نے اضافہ کیا نوشین سالار نے سوالیاں انداز میں کہا فرکان کی بی بی یہ آرٹسٹ ٹچ اسی کا ہے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا فرکان نے مجھے بتایا تھا اس کی فیملی لاہور میں ہوتی ہے سالار کو یاد تھا ہاں وہ لوگ لاہور میں ہی ہوتے ہیں مگر فرکان مہینے میں ایک ویکنڈ یہاں گزارتا ہے پھر وہ اپنی فیملی بھی یہاں لاتا ہے یہ سلائیڈز اس کے بچوں کیلئے لگوائی گئی ہے نوشین بھی ڈاکٹر ہے ابھی بچے چھوٹے ہیں اس لئے پریکٹس نہیں کرتی مگر جب یہاں آتی ہے تو فرکان کے ساتھ دسپنسری جاتی ہے اس بار وہ اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھی اس لئے فرکان کے ساتھ نہیں آسکی وہ ادھر ادھر نظریں دڑاتا ان کی باتیں سنتا رہا وہ ان کے ساتھ لنچ کرنے کے لئے گھر پر آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ کچھ دیر تک فرکان بھی آ جائے گا مگر جب کھانا لگنا شروع ہو گیا تو اس نے فرکان کے بارے میں پوچھا وہ دوپہر کا کھانا یہاں نہیں کھاتا صرف ایک سینڈوچ اور چائے کا کپ لیتا ہے اس میں بھی پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگتے اس کے پاس مریض اتنے ہوتے ہیں کہ وہ شام تک بلکل فارق نہیں ہوتا کھانا وانا بلکل بھول جاتا ہے فرکان کی امی نے اس سے کہا وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگا فرکان کے والے پنانیس ڈویزن میں کام کرتے ہیں اور بیسویں گریٹ میں ریٹائر ہوئے ہیں یہ جان کر سالار کا تعلق بھی پنانیس سے ہی تھا اس کے جوش میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا سالار کو ان سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا سالار نے ان سے اس اسکول کے حوالے سے بات کی اسکول کے لیے ہمیں فیلحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس خاصے فنڈز ہیں فرکان کا ایک دوست ایک نیا بلوک بھی بنوا رہا ہے بلکہ بن ہی چکا ہے تم نے تو دیکھا ہی ہے ہاں تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ڈسپینسٹری کیلئے کرو ہمیں ایک مستقل ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور ہم اس کے لیے ہیلت منسٹری میں بہت دفعہ درخواستیں دے چکے ہیں فرکان نے اپنے تعلقات بھی استعمال کی مگر کوئی بھی ڈاکٹر یہاں مستقل طور پر آ کر رہنے کو تیار نہیں ہے اور ہمیں ایک ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے تم نے مریضوں کی تعداد تو دیکھی ہی ہوگی ایک قریبی گاؤں میں ایک ڈسپینسٹری اور ڈاکٹر ہے مگر ڈاکٹر مستقل چھٹی پر ہے اور اگلا ڈاکٹر بھی آنے سے پہلے ہی چھٹی پر چلا جاتا ہے میں اس سلسلے میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں اس اسکول کے لیے بھی کچھ کروں میں واپس جانے کے لیے کوشش کروں گا کہ آپ کو یونسیکو کی طرف سے کسی انجیو کے ذریعے ہر سال کچھ ڈانٹ بھی ملتی رہے لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ جو تم نے دیکھا ہے یہ سب ہم لوگوں نے خود کیا ہے ہماری فیملی نے رشتہ داروں نے فیملی فرینڈز نے میرے واقف کاروں نے میرے بچوں کے دوستوں نے ہمیں کبھی کسی حکومتی یا بین القوامی ایجنسی کی گرانٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی کب تک یونسیکو آ کر ہمارے لوگوں کی بھوک جہالت اور بیماری ختم کرتی رہے گی جو کام ہم اپنے وسائل سے کر سکتے ہیں وہ ہمیں اپنے وسائل سے ہی کرنے چاہیے میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ اس پروجیکٹ کو بڑھائیں سالار بے اختیار بولتے ہوئے لڑکھڑایا یہ بہت بڑھ جائے گا تم بیس سال بعد یہاں آ کر دیکھو گے تو یہ گاؤں تمہیں ایک مختلف گاؤں ملے گا جتنی غربت تم نے آج یہاں دیکھی ہے وہ تب نہیں ہوگی ان کا کل آج سے مختلف ہوگا فرقان کے والد نے بے حد اتنان سے کہا سالار چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا سپہر کے قریب اسے فرقان نے ڈسپینسری سے پون کیا کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد اس نے سالار سے کہا اب تمہیں واپس اسلام آباد کے لیے نکل جانا چاہیے میں چاہتا تھا خود تمہیں واپس چھوڑ کر آؤں مگر یہاں بہت رش ہے جو لوگ دوسرے گاؤں سے آتے ہیں اگر میں انہیں آج چیک نہیں کر سکا تو انہیں بہت زہمت ہوگی اس لئے میں اپنی ڈسپینسر کو بجھوا رہا ہوں وہ گاڑی میں تمہیں اسلام آباد چھوڑائے گا اس نے پروگرام تے کیا اوکے سالار نے کہا جانے سے پہلے ڈسپینسری آ کر مجھ سے مل لینا اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا سالار نے ایک بار پھر فرقان کے والدین کے ساتھ چائے پی گاڑی تب تک وہاں آ چکی تھی پھر وہ وہاں سے گاڑی میں فرقان کے پاس چلا گیا صبح والی بھیڑ اب کم ہو چکی تھی وہاں اب صرف پچیس تیس کے قریب لوگ تھے فرقان ایک بڑے آدمی کا معاینہ کر رہا تھا سالار کو دیکھ کر مسکر آیا میں دو منٹ میں انہیں چھوڑ کر آتا ہوں اس نے مریض سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا سالار کے ساتھ چلتا ہوا وہ باہر گاڑی تک آیا تم کب تک پاکستان میں ہو اس نے سالار سے پوچھا ڈیڑھ ہفتہ پھر تو دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی تم سے کیونکہ میں تو اب اگلی ہی ماں اسلام آباد اور یہاں گاؤں آؤں گا میں تمہیں فون کروں گا تمہاری فلائٹ کب ہے سالار نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی میں لاہور آ سکتا ہوں اگر تم انوائٹ کرو فرقان کچھ حیران انداز میں مسکر آیا سالار اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا سالار نہیں جانتا تھا اسے کون سے چیز اس طرح اچانک فرقان کے اتنے قریب لے آئی تھی وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ فرقان کو کیوں اتنا پسند کر رہا تھا وہ اس کی وجہ سمجھنے سے کاثر تھا فرقان کے ساتھ اس کا گاؤں دیکھنے چار دن بعد وہ لاہور گیا وہ وہاں ایک دن کے لیے گیا تھا اس نے فرقان کو فون پر اس کی اطلاع دی فرقان نے اسے ائرپورٹ پر پک کرنے اور اپنے ساتھ رہنے کی آفر کی مگر اس نے انکار کر دیا وہ فرقان سے تیر شدہ پروگرام کے مطابق چار بجے کے قریب اس کے گھر پہنچا وہ ایک اچھے علاقے میں ایک امارت کے گرانڈ فلور کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا دروازی کے ساتھ موجود بیل تبا کر وہ خاموشی سے کڑا ہو گیا اندر سے ایک دم کسی بچے کے بھاگنے کی آواز آئی ایک چار پانچ سال کی بچی دور چین کی وجہ سے دروازے میں آنے والی جیری سے اس کو دیکھ رہی تھی آپ کو کس سے ملنا ہے سالار اسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا تھا مگر اس بچی کے چہرے پر کوئی مسکراہت نہیں آئی وہ بڑی سنجیدگی سے سالار سے پوچھ رہی تھی بیٹا مجھے آپ کے پاپا سے ملنا ہے اس بچی اور فرکان کے چہرے میں اتنی مواسلت تھی کہ اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ فرکان کی بیٹی تھی پاپا اس وقت کسی سے نہیں ملتے اسے بڑی سنجیدگی سے اطلاع دی گئی مجھ سے مل لیں گے سالار نے قدر محفوظ ہوتے ہوئے کہا آپ سے کیوں مل لیں گے فوراں جواب آیا کیونکہ میں ان کا دوست ہوں آپ انہیں جا کر بتائیں گی کہ سالار انکل آئے ہیں وہ مجھ سے مل لیں گے سالار نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا وہ اس کی مسکرہات سے متاثر نہیں ہوئی لیکن آپ میرے انکل تو نہیں ہیں سالار کو بے اختیار ہنسی آگئی آپ نہ ہسیں وہ بے اختیار بگڑی سالار پنچوں کے بل اس کے مقابل پیٹ گیا اچھا میں نہیں ہستا اس نے چہرے کی مسکرہات کو چھپایا آپ اس پروک میں بہت اچھی لگ رہی ہیں وہ اب کچھ قریب سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا اس کی تعریف نے دروازے کی جھیری میں سے جھانکتی ہوئی محترمہ کے تاثرات اور موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی لیکن آپ مجھے اچھے نہیں لگے اس کے جملے سے زیادہ اس کے تاثرات نے سالار کو محفوظ کیا وہ اب کچھ دور سے فلیٹ کے اندر کسی کے قدموں کی آواز سن رہا تھا کوئی دروازے کی طرف آ رہا تھا کیوں؟ میں کیوں اچھا نہیں لگا اس نے مسکرہاتے ہوئے اتنان سے پوچھا بس نہیں اچھے لگے اس نے ناکواری سے گردن کو چھٹکا نام کیا آیا آپ کا؟ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر اس نے کہا امامہ سالار کے چہرے کی مسکرہات غائب ہو گئی اس نے دروازے کی جھری میں سے امامہ کے اکب میں فرکان کو دیکھا وہ امامہ کو اٹھاتے ہوئے دروازہ کھول رہا تھا سالار کھڑا ہو گیا فرکان نہا کر نکلا تھا اس کے بال گیلے اور بے ترتیب تھے سالار نے مسکرانے کی کوشش کی وہ فوری طور پر کامیاب نہیں ہو سکا فرکان نے اس سے ہاتھ ملایا میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے بولا وہ دونوں اب ٹرائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے امامہ فرکان کی گود میں چڑی ہوئی تھی اور اسے مسلسل کان میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی جسے فرکان مسلسل نظر انداز کر رہا تھا انکل سالار سے ملی آپ؟ فرکان نے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے پوچھا وہ اب خود بھی سوفے پر بیٹھ رہا تھا یہ مجھے اچھے نہیں لگتے اس نے باپ تک اپنی ناپسندیدگی پہنچائی بہت بری بات ہے امامہ ایسا نہیں کہتے فرکان نے سرزنچ کرتے ہوئے انداز میں کہا آپ انکل کے پاس جائیں اور ان سے ہاتھ ملائیں اس نے امامہ کو نیچے اتار دیا وہ سالار کی طرف جانے کے بجائے ایک دم بھاگتے ہوئے باہر چلی گئی ہیرانی کی بات ہے کہ اسے تم اچھے نہیں لگے ورنہ اس کو میرا ہر دوست اچھا لگتا ہے آج اس کا موڈ بھی کچھ آف ہے فرکان نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی یہ نام کا اثر ہے مجھے ہیرانی ہوتی اگر اسے میں اچھا لگتا سالار نے سوچا چائے پیتے ہوئے وہ دونوں آپس میں باتے کر رہے تھے اور باتوں کے دوران سالار نے اس سے کہا ایک دو ہفتے تک تم لوگوں کی ڈسپنسری میں ڈاکٹر آ جائے گا اس نے سرسری انداز میں کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے فرکان اگدم خوش ہوا اور اس بار وہ ڈاکٹر وہاں رہے گا اگر نہ رہے تو مجھے بتانا میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں ڈسپنسری میں ایک ڈاکٹر کی دستیابی سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے وہ رکا وہاں جانے سے پہلے مجھے اتوقع نہیں تھی کہ تم اور تمہاری فیملی اس کام کو اس اسکیل پر اور اتنے آرگنائزڈ انداز میں کر رہے ہو میں تم لوگوں کے کام سے در حقیقت بہت متاثر ہوا ہوں اور میری آفر ابھی بھی وہی ہے میں اس پروجیکٹ کے سلسلے میں تمہاری مدد کرنا چاہوں گا اس نے سنجیدگی سے فرقان سے کہا سالال میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ میں چاہوں گا تم اسی طرح کا کوئی پروجیکٹ وہاں کسی دوسرے گاؤں میں شروع کرو تمہارے پاس مجھ سے زیادہ زاریاں اور تم مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے یہ پروجیکٹ چلا سکتے ہو میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا میرا مسئلہ وقت ہے میں تمہارے جتنا وقت نہیں دے سکتا اور پھر میں پاکستان میں رہ بھی نہیں سکتا تمہاری طرح میری فیملی میں مرض بھی اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتے سالار نے اپنا مسئلہ بتایا چلو اس پر بعد میں بات کریں گے ابھی تو تم چائے پھی ہو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا فرقان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا کہا یہ تو میں تمہیں راستے میں ہی بتاؤں گا وہ عجیب سے انداز میں مسکر آیا آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے نئی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ